اس انداز سے بھیجا کہ پروردگار نے آواز دی بندہ تو ایک ہے نام علی ہے اے نبی جب تمہیں ضرورت پڑے تو تم اپنا نفس بنا کے مباحلے میں لے جانا جب مجھے ضرورت پڑے گی تو حجرت کی شب میں اپنا نفس بنا کے پیش کر سوں گا اہل بیت کی عظمت یہ ہے اہل بیت قرآن سے جدہ نہیں ہے اور قرآن اہل بیت سے جدہ نہیں ہے جہازہ ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ بھی رہیں اور اہل بیت سے بھی وابستہ رہیں اور قرآنی احکام پر عمل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور احکام کی سب سے بڑی سندیہ ہے کہ خوب میں الہی صحیح اور صحیح طریقے سے انجام پائے تلی شرفِ قبولیت پر اسے ملتا ہے اگر صحیح نہیں انجام پائے گا تو اسے شرفِ قبولیت میسر نہیں ہوگا وضوح اگر صحیح ہوگا تو شرفِ قبولیت پائے گا نماز صحیح کیسے پڑھی جائے گی تبھی صحیح پبولیت پائے گی روزہ صحیح انداز سے رکھا جائے گا تبھی شرفِ قبولیت پائے گا عزیزوں تمام فرائض ایک طرف اور حج اپنی عظمت میں ایک طرف ہے عزیزوں حج کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کوئی فریضہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی طرف سے نہیں انجام دے سکتا نماز چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو چاہے کہ میں کسی سے اپنی نماز زندگی میں پڑھوالوں نہیں پڑھوا سکتا روزہ اپنی زندگی میں نہیں رکھوا سکتا حج اپنی زندگی میں حج اور یہ حج ایسا فریضہ ہے اگر انسان مجبور اور معذور ہے تو واجب ہے اس پر کہ وہ اپنی زندگی میں بھی اپنا نائب بنا سکتا صاحب میں اور سب فریضوں میں اور حج کے فریضے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے حزیزوں نماز کے چھوڑنے والے کو اللہ نے معصومین نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ یہودی اور نصرانی کے موت مرے گا حج کے سلسلے سے حکم ہے کہ اگر حج واجب ہے اور حج انجام نہیں دیا تو اس کی موت یہودی اور نصرانی کے موت ہوگی عزیز آدم وطرم آج اہم فریضہ ہے اس کی ادائنگی کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی اساس یہ ہے کہ ہمارا نیت مضبوط ہونا چاہیے توجہ ہمی لاللہ ہو کہ ہم یہ عمل نہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں نہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہہ کے ذریعے ہم اپنی دولن کا روپ لوگوں تک پیٹھائیں کہ ہم مالدار تھے اس لیے ہم اس کو گئے ہیں پہلی فرصت میں ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ ہم حکم الہی کے وجہ لانے کے لیے فریضہ حج کو انجام دے رہے ہیں اس کے لیے جب ہم یہ کہیں تو ہمیں معصومین یاد آتے ہیں عزیزوں امام حسن علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جیس ہے جو پاپ پیادہ کیے ہیں عزیزوں امام حسن علیہ السلام نے پاپ پیادہ انجام دیئے کیفیت یہ ہے جب کبھی بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے جسم میں کب کبھی پیدا ہو جاتی ہے عزیزوں جب توجہ ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہونا چاہیے محسوس کریں چہرے کا رنگ متغیر ہے جسم کام رہا ہے کسی نے پوچھا مولای کیفیت آپ کی کیوں ہو جاتی ہے امام نے فرمایا یہ بتاؤ جب تم حاکم کے سامنے جاتے ہو تو تمہارا انداز کیا ہوتا ہے سوال کرنے والے نے جواب دیا یہ محسوس ہوتا ہے کم کوئی خامی ہو جائے اور سلطان اور حاکم کے غضب کا شکار نہ بن جائے عزیزوں امام فرماتے ہیں آج میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو حاکمِ کل ہے مختارِ عام ہے جس کی صفت رحیم و کریم بھی ہے لیکن ایک صفت اس کی قہار و جبار بھی ہے تو کس انداز سے جانا چاہیے امیرِ کائنات کے سلسلے سے جب ایک شخص مدینے سے بھاگ کے شام میں پہنچا اور شام میں پہنچنے کے بعد امیرِ شام میں اس سے پوچھا بتا تُنہیں علی کو کیسا پایا عزیزہ نے محترم بھاگ کے گیا تھا برائی کرنا چاہیے تھی لیکن کہتا ہے اے حاکمِ شام سن میں جب چلا تھا علی مہرابِ مسجد میں تھے کنڈیشن ان کی اس انداز سے تھی جس میں اس انداز سے کام رہا تھا جیسے کنوے میں رسی کامتی ہے اس طرح جو کنڈیشن کنوے میں رسی کی ہوتی ہے وہ قیفیت علی بن عبی طالب کی تھی عزیزوں جب حضور پرورتگار میں علی جیسے امام کی انداز ہوتا تھا یہ قیفیت ہوتی تھی عزیزوں کیا کہنا امیرِ کائنات ارشاد ماتے دلوگوں مجھے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے بہتر لگتا ہے میرے لیے مجالی کو مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا یہ کیسی بات ہے اس کا ثبوت کیا ہے تو مولا نے ارشاد فرمایا جنت میں ہم اپنی خوشنودی کے لیے بیٹھیں گے اور مسجد میں ہم اللہ کے خوشنودی کے لیے ہم خوشنودی ہے پروردگار کے لیے بیٹھیں ہیں جب ہم خوشنودی ہے